اللہ ہو اللہ ہو اللہ ہو اللہ سوال نہ کرو کہ ہمیں جنت میں بھیج فَسْعَلُوْهُ اللَّهِ اُخْرِجَكُمْ مِنْحَا سوال یہ کرو کہ جس جنت میں ہو اس سے تمہیں خارج نہ کر دے ایک مرتبہ عدب کا تقاضہ رہتی دنیا تک قیامت تک کیا آنے والے انسانوں اور مومنوں کو سمجھاتے ہوئے ایک جملہ کہتا ہے مولا کا وہ صحابی وہ جے کہتا ہے جو علت و فدہ کا یبن رسول اللہ میں آپ پر فدہ اور قربان ہو جاؤں اے رسول خدا کے بیٹے میں آپ سے سوال کرنا چاہتا ہوں مگر یہ جملہ ابتدا میں اس لئے کہہ رہا ہوں تاکہ دنیا میں آنے والے جتنے مومنین اور انسانیں ان کو سمجھا دوں کہ بارگاہ امامت علیہ السلام میں جب کوئی سوال کرنا تو عزت اور احترام اور عدب کے ساتھ تعظیم کے ساتھ کرنا سیکھنے کے لئے کرنا اہلِ بیت کو سکھانے کے لئے نہ کرنا کہتا ہے جو علت و فدہ کا یبن رسول اللہ اے رسول خدا کے بیٹے میں آپ پر قربان ہو جاؤں نہنو فی الدنیا آپ نے فرمایا کہ تم جنت میں ہو میں یہ مولا آپ سے سوال کرنا چاہتا ہوں نہنو فی الدنیا ہم دنیا میں ہیں امام علیہ السلام نے فرمایا لَسْتُمْ تُقِرُونَ بِعِمَامَتِنَا وَوِلَایَتِنَا کیا تم ہماری امامت اور اللہ کی جانب سے ہمیں دیے ہوئے اختیار پر ایمان نہیں رکھتے امام علیہ السلام سے کہنے لگا بھلا کیوں نہیں میرے مولا میں آپ کی امامت پر ایمان رکھتا ہوں اللہ کی جانب سے آپ کو دیے گئے اختیارات کو مانتا ہوں تو امام علیہ السلام نے جواب میں رشاد فرمایا کہ جب تم ہماری امامت پر ایمان رکھتے ہو اللہ کی طرف سے دیے گئے ہمیں اختیار کو مانتے ہو اور اس کے بعد اگر ہماری محفل میں آ کر بیٹھ جاتے ہو تو یہ نہ سمجھنا کہ دنیا کے کسی عام زمین کے ٹکڑے پر بیٹھے ہو انتم فی الجنہ یہ یقین رکھنا کہ تم جنت کے باغوں میں سکھ باغ میں آ کر بیٹھے ہو یا حلی یا حلی تم جنت کے باغوں میں سکھ باغ میں آ کر بیٹھے ہو آیت اللہ شیخ جعفر شوشتری اپنے دور کے بہت بڑے مشتحد بھی اور بہت بڑے خدمت گزارے ذکر اہل بیت اور ذکر امام حسین علیہ السلام بھی تھے کہ جن کی وہ مشہور و معروف کتاب ہے الخصائص الحسینیہ کہ اس کے مقدمے کو جا کر پڑھئے گا کہ امام حسین علیہ السلام کا کرم اپنے چاہنے والوں کے کیسے کیسے شامل حال ہوتا ہے بس ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اپنا رابطہ امام معصوم سے جوڑنے کی کوشش کریں ہم امام سے غافل نہ ہوں امام علیہ السلام سے اپنا رابطہ جوڑنے کی ہمیشہ کوشش کرتے رہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ جس جگہ پر جس فرش پر ذکر امام حسین برپا ہوتا ہے وہ فرش تحت قبع امام حسین علیہ السلام کی حیثیت اختیار کر جاتا ہے اب میں ان احادیث کی طرف نہیں جانا چاہتا کہ جو فرش اعزا کی عظمت و فضیلت کے بیان کے اندر ہیں لیکن یہ وہ جگہ ہے کہ جہاں پر ملائکہ آسمان سے زمین پر نازل ہونے کا ارمان دل میں لیے ہوئے اللہ سے اجازت طلب ہوتے ہیں اور جب فرشتوں کا ایک گروہ یہاں سے واپس اروج کر کے سعود کر کے پرواز کر کے پلٹتا ہے تو ہوران جنت سوال کرتی ہیں یہ بتاؤ کہاں سے آرہے ہو تم میں سے بڑی خوشبو آرہی ہے میں یہ سوال کروں گا ہاتھوں کو جوڑ کر اے جنت کی ہوروں آپ جنت میں نہیں ہیں آپ جنت الفردوس میں ہیں آپ نہ جنت ادن میں ہیں آپ نہ جنت ماوہ میں ہیں آپ ہیں جنت الفردوس میں جنتوں کی جنت کو جنت الفردوس کہتے ہیں اور جنتوں کی جنت میں جو بہترین خوشبو ہے اسے اموش کو امبر کہتے ہیں تو میں آپ سے یہ سوال کرنا چاہوں گا کہ ایسی خوشبو جو مشک و عمبر سے افضل ہو جائے وہ ان ملائکہ سے آ رہی ہے تو وہ جواب دیں گے کہ ہم کہیں نہیں زمین پر اس جگہ گئے تھے کہ جہاں پر حسین ابن علی کے ذکر کی محفل سجی تھی جو ازادار آئے تھے ہم نے اپنے پروں کو ان کے چہروں سے مس کیا ہے جس کی خوشبو آپ کو آ رہی ہے سوچئے جب پروں کو جو مس ہو گئے ازادار کے چہرے سے تو پروں میں سے یہ خوشبو آ رہی ہے یہ سب کچھ اس لیے ہو رہا ہے کہ نام حسین ابن علی جڑ گیا ہے ہر ایک فرد کے ساتھ جیسا یہ نام بلند ہے اس نام سے جڑ جانے والا ہر فرد خدا بلند کر دیتا ہے اور ہم اور آپ یہ سمجھتے ہیں کہ نعوذ باللہ شاید حسین ابن علی پر رحسان کرتے ہیں کوئی ذکر برپا کرتے ہیں ہماری اور آپ کی کوئی بھی ساتھ نہیں ہے ہماری اور آپ کی کیا طاقت ہے ہمیں ایک ایک سانس کے ایک ایک لحظے کے مہتاج ہیں یہ ان کا کرم ہے کہ ہمیں اپنے در پر بولا لیتے ہیں لیکن آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو فوراں سبسکرائب کیجئے ساتھی بل آئیکن پر ٹکریں تاکہ مزید آنے والی ویڈیوز چہوں وقتن فوقتن آپ کے لیے اس چینل پر اپلوڈ کرتے ہیں وہ آپ کو وقت پر ملتی رہیں تاکہ مزید آنے والی ویڈیوز